موسیقی موسیقی اسلام علیکم جی میں ہوں فرائکرار اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیسی ہے میری پی آئی سی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ این پری کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو خوش باش ہو مزے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہو بس ایسا ہو جاتا ہے اتفاقن کے کافی کافی عرصے کا گیپ آ جاتا ہے میں آپ کے لئے کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتی ابھی کچھ گیپ اس لیے آیا کیونکہ میں ٹریول کر رہی تھی پاکستان سے یو ایس آئے ہم لوگ کچھ ایونٹس تھے ان میں میں کافی زیادہ بزی رہی واشنگٹن ڈی سی میں پہلے ہم موجود تھے کچھ تین دن ہم نے وہاں پر گزارے لیکن میٹ این گریٹ کا سلسلہ چل رہا تھا وہاں پر پاکستان انڈیپینڈنس ٹے کے ح سبالے سے ایک تخریب تھی اس میں بھی ہم نے شرکت کی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبدیس ایونٹ تھا اتنے ہمارے پاکستانی بہن بھائی اتنا پیار ملا بہت اچھا لگا اور وہ آپ کے لئے ریکارڈ نہیں کرسکی لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف سوشل میڈیا پلات فارمز پر اس کی ویڈیوز اور تصویریں آ رہی ہیں تو آج ہم لوگ پہنچے ہیں اورلینڈو اورلینڈو فلوریڈا کا ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے اور یہ مشہور جس وجہ سے ہے وہ یہا مختلف پارکس ہیں تھیم پارکس ہیں اور وہاں بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی جس جگہ میں موجود ہوں یہ بہت ہی پیاری خوبصورت جگہ ہے ابھی میرے دماغ سے نام نکل گیا ہے میں آپ کو نام بھی بتاتی اس جگہ کا یہ ریزوٹ ہے اور اس سے پہلے کہ جہاں پر ہم نے سٹے کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں وہ بڑا خوبصورت سا کارٹیج ہاؤس ہے اور جب آپ یہ پورا دیکھیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کسی فیری ٹیل لینڈ میں آگئے بڑے پیاری کلرز انہوں نے سکیمز اتنی پیاری ہیں اور پھر پسید ویدر اتنا اچھا ہے سکائی اتنا اچھا ہے کہ آپ کو مزہ آجاتا ہے تو پہلے میں آپ کو پورا یہ ایریا دکھاتی ہوں جس میں اس وقت میں موجود ہوں پھر آپ کو کوٹیج کی سیر کراؤں گی بیک یارڈ بھی آپ کو دکھاؤں گی جو کہ بہت ہی امیزنگ ہے پھر شام میں واک کے لیے نکلیں گے تو وہ بھی دکھاؤں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کوکنگ بھی کر سکتے ہیں گروس جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بلکل ایسی فیل آتی ہے کہ جیسے آپ نہ کسی فیری لینڈ میں چلے گئے اتنے خوبصورت کلرز ہیں پنک ہے سوفٹ بلو ہے پاورڈر پنک ہے بلکہ گرین ہے اس کی علاوہ گرینری ہے آسمان کا رنگ آپ دیکھیں یہ زرہ پولوشن فری ایریاز ہیں اور ویسے بھی باقی ملکوں نے کافی زیادہ کنٹرول کیا ہے اس پر اللہ کرے کہ ہم بھی پلانٹیشن زیادہ زیادہ کریں تاکہ ہمارا ملک بھی اتنا حسین اور خوبصور اور پولوشن کا بھی خاتمہ ہو جائے تو یہ دیکھیں کتنے پیارے لگتے ہیں جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک خوبصورت کلرز ہیں پوری پوری فیملیز آتی ہیں یہاں پر اور کافی کافی دن رہتی ہے یہیں پر وہ کوکنگ کرتے ہیں گھومنے چلے جاتے ہیں بچوں کو ڈیزنی لینڈ کی سیر کراتے ہیں اور یہ جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ بڑا مزے کا یہ دیکھیں جی یہ کارٹیج ہاؤس ہے بڑا پیارا اس کا خوبصورت سا کلر ہے جب بہت اچھا ل اور اندر جائیں گے جب تو آپ کو انٹیریئر دکھاؤں گی وہ میرا وہ کلر ہے وہ تھیم ہے جس پر میں بنانا چاہی تھی اپنے گھر کا لاؤنج لیکن وہ سمہاو نہیں بنایا تو اندر چلتے ہیں دھوپ ہے اچھی خاصی لیکن ہوا چل رہی ہے تو دھوپتی زیادہ فیل نہیں ہو رہی آپ اندر چلتے ہیں اندر انٹیریئر کیسا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں خاص طور پر بیک یارڈ بہت مزے کا اور قریب ہی ایک پونڈ بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی بات میں یہ دیکھیں جی کمبینی یہ لائٹ بلو کا اور ڈارک بلو کا دروازہ کھولیں تو اندر بڑا زبردست انٹیریئر ہے یہ دیکھیں یہ لاؤنج ایریا یہ وہی منٹ کرین کلر ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہی تھی یہ کتنے کلر فل سے کشنز اس پر رکھے ہوئے ہیں یہ بھی منٹ کرین ہے کتا خوبصورت لگ رہا ہے یہ آپ دیکھئے اور یہ کچن کا ایریا بڑا زبردست اور ہم گروسری کر آئے تھے جس میں ہم نمک میرچ آئل پانی اس کے علاوہ باقی انڈیوئن نے سب لیا ہے بڑیٹ بھی لے آئے تھے اور یہ ٹائننگ ٹیبل ہے اور یہاں پر اقرار ہیں آج بھی کام کر رہے اور ہمیشہ کام کرتے ہیں تو بیکیشن پر بھی آپ کام کر رہے ہیں ایسا کیوں ہے ہاں سکرپٹ لکھنا ضروری ہوتا ہے پروگرام تو بہرہال ہونا ہے جانا ہے بالکل ایسا ہی جلے آپ سکرپٹ لکھیں جب تک میں گھر کی سب کو سیر کر آتی ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پیارا ہیں انہوں نے وائٹ وائٹ اور گرین گرین انتیریئر رکھا ہوا ہے اور یہ کچن میں ب انہوں نے گری کلر کا بڑا زبادر سے استعمال کیا ہے میں یہ دیکھ رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی ہمارے ہاں اتنی اچھی اچھی مات فنش کیوں نہیں ہوتی پتہ نہیں کیا پرابلم ہے یہ جو ایریا آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ بڑی کام کا ایریا آپ کو دکھاتے ہیں یہ واشنگ ایریا ہے پہلے بھی واشنگ کے نیسی میں بھی میں نے واشنگ خود کی تھی بڑے مزے کا ڈرائر اور واشنگ مشین ہے یہ زرہ کھولنا مشکل ہے یہ دیکھیں یہاں دیٹرزن بھی بڑا ہے اور یہ ہمیں انشاءاللہ جب ہارے کپے جمع ہو جائیں گے تو واشنگ بھی کروں گی اور وہ بھی آپ سے شیئر کروں گے اور ابھی ہم نے کھانا بھی پکایا ہے کھانا بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں سے اندر اینٹر ہوں تو اب میں آپ کو بینک کامرہ پر دکھاتی ہوں یہاں سے ہم اینٹر ہوں تو یہ ایک روم ہے یہ ڈبل روم ہے اس پر سنگل سنگل بیڈ رکھیں گے ہمیں لگج بھی یہاں دیکھیں گے کتنے مزے کی یہ یہاں پر پینٹنگز لگائی ہیں وائٹ فرنیچر اور یہ میں یہا زبردست مات فنش ہے یہ بہت زبردست کسام کا مات فنش ہے یہاں تو یہ ایک روم ہے اس کے بعد ہم یہاں سے باہر نکلیں تو جناب یہاں پر یہ آپ لوکر ہے ہینگرز ہیں چیزیں ہیں آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے واشروم واشروم بھی بہت ساف ستھرا زبردست ہے میں بھی نظراری مرر میں یہ دیکھیں یہ بھی وائٹ تھیم کیا ہے اب آپ کو میرے پیچھے سٹیرکس میں رہے ہیں سیڈیوں سے اوپر جائیں گے وہاں پر ماسر بیڈروم بنایا ہے تو نوملی جیسے باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ سپیس نہیں ہوتی بہت زیادہ بڑے بڑے گھر نہیں ہوتے چھوٹی سپیس کو انہوں نے یوٹلائز کیا ہوتا ہے تو یہ اس وقت جو گھر جس میں ہم رہے ہیں جو جو قوتج جس میں ہم رہے ہیں وہ ایک سمال فور فائی فیمیلی میمبرز کے لی بہت پرپیکٹ ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو کاؤچ جس بھی دکھانا چاہتی ہوں یہ دیکھیں ٹکے مزے کے سکن این گرین ابو دیکھیں گرین سوپا تو انہوں نے تھوڑی تھوڑی جگہ کمیوٹلائز کیا ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے پورشنز پنایا ہوتے ہیں اور اسی میں مزے سے رہے ہیں اوپر جلتے ہیں لہے جی ہم چل رہے ہیں سیڈیوں سے اوپر اور ہمارے جانے سے مطلب میری جانے سے فائدہ ہوگا کہ میری آواز سے اکرار دستربنی ہوں گے جو کہ اس وقت سکرپ لکھ رہے ہیں تو سیڈیوں سے بجھگتے ہیں اور پھر آپ کو اس چیرکیز دکھاتے ہیں یہاں انٹیریئر کے ساتھ انہوں نے سکن این براؤن کو میکس کر لیا ہے یہاں دیوار پہ کچھ چیزیں لگا لی ہیں یہ جی مارگریٹا بلے چل سپوٹ بین کی کوئی جگہ ہے یہ بسکلی یہاں کا ریزوٹ ہے یہ دیکھیں آپ آگ بچھانے کے لیے یہ یہاں پر لگایا گیا ہے نیچے بھی کچن میں تھا وہ میں آپ کو دکھانا بھولی ہر چیز کا خیال رکھا ہوا ہے اور اب جو ہمیں یہاں سے انٹر ہوں تو یہ آپ دیکھئے this is master bedroom بڑا اچھا ہے اور یہ وڈ کا کلر بہت زبردست ہے اس بیٹ کا اور کمبینیشن میں دیکھیں یہ اس کو اچھی سی لوگ دینے کے لیے گرین کلر کا استعمال ہوا ہے یہ سامنے چیزٹڈ روڑ بھی بڑی خوبصورت ہے بڑا اچھا ہے اپنے گھروں کو ایسے ہی رکھتے ہیں ساف ستھرا یہاں پر ویسے بھی بتایا آپ کو پولوشن فری ایریاز ہیں یہ بیٹروم میں ایک مزے کی چیز جو میں نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھی میرے لیے بڑی امیزنگ بات تھی آپ لوگ انہیں شاید کہیں دیکھئے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اندر ہی انہوں نے ایک چھوٹا سا ایریا بنایا ہوا ہے یہاں پر آپ مہاد ہو سکتے ہیں کیبنیر سے اپنی چیزیں رکھ سکتے ہیں میرے لیے بڑا یہ سپرائزنگ فرم نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا ہے سامنے شیشہ ہے سو باب تیار ہوں روم میں ہم ہاتھ میں یہ سپرائزنگ بات ہے میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس کے ساتھ ہی یہ واشروم ہے اچھا یہ اوپر والا جو واشروم ہے اس میں نے انہوں نے بات ٹپ دیا ہے اور نیچے والے واشروم میں باتا اور یہ پورا روم روم سے میں باہر نکلی اور مجھے ہی کار دروازہ نظر آئے میں نے سوچا ہے یہ کس چیز کا دروازہ اس کو پول کے دیکھتے ہیں یہ میں نے بھی دکھنے دکھتے ہیں اندر کیا ہے اوکے یہاں پر شو رہ پنایا ہے جوتے وغیر آپ رکھ سکتے ہیں یا اگر آپ یہاں پر پھول ہوتے ہیں بچے رہانے جا رہے ہیں یا سپورٹس کے لیے جا رہے ہیں تو یہاں آکے اپنی چیزیں آپ کام کر سکتے ہیں تو یہ بڑا پیارا سا کیوب سا کوٹیج میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا بہک یاد بہت مزیک ہے اور وہ بھی بڑا گرین ہے اس پہ پتھر رکھے میں بہت زبادست لگ رہا ہے وہ میں آپ کو وہاں جا کر جب دکھاؤں گی تو ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا وہ خوبصورت ہے تو چلیں وہاں پر چلتے ہیں جو آپ کو میں نے وہ سنگل سنگل بیڈ روم دکھایا تھا اس طرف سے میں جانا پڑے گا تو آجائیں یہ جی آگے ہم دوبارہ اسی روم میں اور یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کھڑکی ہے کھڑکی نہیں ہے یہ دروازہ میں بھی یہی سمجھتی اور جب باہر سے دیکھنے کے لئے گئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کھڑکی نہیں ہے یہ دراصل دروازہ ہے اس کا لوگ کھولنا پڑے گا اور پھر ہم باہر جائیں گے یہ دیکھیں بیک یاد بیکنے کی جگہ ہے یہ ایک ٹیبل رکھی بھی ہے اور آپ دیکھیں کتنا یہ خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہے یہ گرینری ہے یہ اس طرح سے آپ وک کر سکتے ہیں ٹریک تو نہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بس وکنگ ایریا ہے پوری گرینری ہے بنانا ٹریز بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ دیکھیں سکائے پام ٹریز واو زبردست اور ریلاکس کرنے کے لئے آپ یہاں پر بی بیٹھ سکتے ہیں اور باہر سے بھی اس کا ویو جو ہے نا کارٹیج کا بہت پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں نہ صرف یہ کارٹیج بلکہ سارے کارٹیجز بہت خوبصورت ہیں کچھ وان بیڈروم ہے کچھ ٹو بیڈروم ہے کچھ تھری بیڈروم ہے کلرز آپ دیکھیں لائٹ کرین بلکل کریم یلو پنگ تو بڑا ریلاکسنگ ہے یہاں سب کچھ دیکھنے سے بڑا زبردست لگ رہا ہے اور بڑا امیزنگ لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہاں دھوپ تو ہے لیکن ہواں اتنی مستدار ہے کہ آپ کو دھوپ اتنی شدید لگ ہی نہیں رہی تو میں بیک یارڈ میں آئی یہاں پر دھوپ بھی نہیں تھی اس وقت چھاؤں ہیں اور مجھے بڑا مزا آ رہا ہے بڑا ریلاکس فیل کریں کیونکہ تین چار دن کافی زیادہ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ سے کافی دن سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی آپ لوگ کے لیے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تو اس وقت ابھی تھوڑا سا وقت ہے کیونکہ اکرار سکرپ رکھ رہے ہیں تو میں اتنی در میں ایک ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں ورنہ اس کے بعد جب ہم نے بانگ وغیرے کھول لیتے تو وہ حال ہو جانا تھا کہ آپ کو کھوٹیج دکھائی نہیں سکتی تو ابھی میں یہاں بیٹھتی ہوں انجوائے کرتی ہوں آپ اپنا وقت کیسے گزار رہے ہیں مجھے ضرور کومنٹس پر بتائیے گا دورانہ کافی عرصے کے بعد میں ویکیشن کے لیے آئی ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اور یہ ویڈیو بھی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چانل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور جاتے جاتے وہی دعا اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ